السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آپ علیہ السلام کی پیارے دیوانوں حضرت قطبدین بختیار کاکی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت خاجہ محن الدین چشتی علی رحمہ کی خدمت میں جب تک رہا تو میں نے کبھی حضرت خاجہ محن الدین چشتی کو غصہ ہوتے نہیں دیکھا وہ کسی کے اوپر کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے سوائے ایک دن حضرت خاجہ مہن الدین چشتی اور میں اور ساتھ میں شیخ علی خادم بھی تھا ہم راستے سے جا رہے تھے کہ ایک بندہ آیا اور وہ آ کر شیخ علی خادم کا دامن اس نے پکڑ لیا اور شیخ علی خادم کو برا بھلا کہنے لگا حضرت خاجہ مہن الدین چشتی نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے تم کی اس کا دامن پکڑ کے اس کو برا بھلا کہتے ہو تو وہ کی نہیں لگا کہ حضرت اس نے مجھ سے قرض لیا تھا اور ابھی تک اس نے میرا قرض ادا نہیں کیا حضرت خاجہ مہن الدین چشتی اس سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے تم اس کا دامن چھوڑ دو تمہارا جو قرض ہے وہ ادا کر دیا جائیں گا لیکن اس نے حضرت خاجہ مہن الدین چشتی کے حکم سے انکار کر دیا اور دامن نہیں چھوڑا حضرت خاجہ مہن الدین چشتی غصے میں آگئے اور انہوں نے اپنی چادر نکالی اور نکال کر کے زمین پر بچھا دی اور اس سے کہنے لگے کہ اے بندے یہ چادر کے نیچے سے تیرا جتنا قرض تھا اتنا نکال لے زیادہ مت لینا اس سے کہا کہ زیادہ مت لینا جتنا قرض تھا اتنا ہی اٹھانا وہاں سے اس نے جیسے ہی چادر کے نیچے ہاتھ ڈالا تو جتنا اس کا قرض تھا اس سے زیادہ اس نے پیسے اٹھا لیا جیسے اس کا اس چادر کے نیچے سے قرض سے زیادہ پیسے اٹھانا تھا کہ اس کا ہاتھ سوک گیا اللہ اکبر اس کا جو ہاتھ تھا وہ سوک گیا حضرت خاجہ منجین چشتی علیہ الرحمنہ کی قرامت تھی کہ انہوں نے اس سے کہا کہ پیسہ زیادہ مت لینا اس نے لے لیا ان کے حکم کی نافرمانی کی تو پھر اس کا ہاتھ جو ہے تو سوک گیا اللہ اکبر کبیرہ واللہ اعلم بھی سواب تو میرے پیارا قلی سلام کے پیارے دیوانوں بس ایتی کچھ باتیں جو تھے آپ کو بتانے امید ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھے لگیں گی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو لائک کر دینا شیئر کر دینا نیتے جا کے کمینٹ کر دینا نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا ملتے اگلی ویڈیو میں خدا حفظ